اسلام علیکم کیا لے فرینڈز آپ ٹھیک ہوں گے خیرہ سے ہوں گے دوستو آج میں ڈسٹک مٹی آئی کے والے سے ڈسٹک پروفائل بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے اگزام سے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کینڈیٹرز جیسی ڈسٹک کے ہیں تو اس سے وہ کوششن پوچھ جاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس چینل پر ہر ڈسٹک کی انفارمیشن جو بھی ڈسٹک پروفائل ہے وہ بناوں گا تاکہ سارے کینڈیٹ کی رہنمائی ہو جائے سب کینڈی ایک کینڈیٹ کو اپنے اپنے ڈسٹک کے بارے میں پتا چلے اور وہ کبھی ٹیسٹ میں فیل نہ ہو اسی وجہ سے کیونکہ یہ میں دیکھا ہے جو بھی فیڈال گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو تو اس میں اسی ٹائپ کے کوششن کیے جاتے ہیں جو ڈسٹک کے پروفائل ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کوششن پوچھ جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ہمارے جو ہے ڈسٹک مٹی آئی کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جن کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جنرلی بھی جو ہے مطلب جو اگزام سے اس میں بھی آئے گی آپ کو کبھی بھی کوئی بھی فرینڈ ہے وہ کوشن کرتا ہے آپ سے کہ آپ کے ڈسٹک کے بارے میں کچھ بتائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کائنڈلی اگر میرا چینل سے جو پسند آتا ہے ویڈیوز میرے آپ کو سمجھاتے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس میں کوئی ایسی پریزن نہیں ہے لیکن بہت ہی انفارمیٹیو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ جالے گا کہ سر واقعی آپ انفارمیٹیوز بنا رہے ہیں تو دسٹک مٹیاری والوں کے لیے ہے کہ یہ بہت سا اچھا ویڈیو ہے وہ لازمی سنیں لیکن جو اور بھی سندھ کے کائنڈیٹس ہیں یا ایون وہ پنجاب کے ہیں لیکن وہ بھی سنیں کیونکہ کبھی کبھی ایسے کوشنس آتے ہیں جو پنجاب پبلسٹرز کمیشن میں بھی سندھ کے آ جاتے ہیں یا سندھ پبلسٹرز کمیش جو ہے اسپیشلی ڈسٹک مٹیاری کے کانڈیٹس کے لیے تو میں اسے غلاء بچائے ہو جن یہ میرا موبائل نمبر ہے میں بہت سرچ کی ہے آپ کانڈیٹس کے لیے تو فرسٹ آوال مٹیاری ڈسٹک پروفائل پہ آئیں گے تو سب سے پہلے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹیز کونسی ہیں جو فیمس پرسنالٹیز ہیں مٹیاری ڈسٹک میں ویسے تو بہت ساری پرسنالٹیز ہیں ایک دو تو نہیں ہے میں نام اٹھاؤں لیکن جو موسٹ امپار ہے گریٹ پورٹ آوال سندو ایون دے گریٹ پورٹ آوال شالاتی بٹائی بریڈ ہے اور شالاتی بٹائی جو ہے وہ ایک پورٹ تھا ٹھیک ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور بزرگ بھی تھا سینڈ بھی تھا ٹھیک ہے نا اس کی جو مزار ہے وہ بٹشاہ مٹیاری میں ہے مخدوم طالب المولا ٹھیک ہے یہ بھی ایک عظیم شاعر بھی تھا اس شاعر کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیشن بھی تھا تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کہاں ہے اس کی قوم کہاں ہے تو اس کے بعد مخدوم نو سورا یہ بھی جو ہے صدیقی خاندان سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اولاد سے ہیں تو یہ بھی امپارنٹ پرسنلٹی ہے اس کی جو ٹوم بے وہ بھی ہالامی ہے ٹھیک ہے مٹیاری میں آتی ہے تو یہ بھی امپارنٹ چیز ہے اس کے بعد ہسٹری پہ جب آئیں گے تو یہ مٹیاری میں بنا تھا تو یہ دوہ در پانچ میں بنا تھا پہلے جو ہے وہ تیل کا تھا ٹھیک ہے تو ہیدر آباد جو ہے اس کا مٹیاری کا تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیم ڈافٹر سید برانچ ہے اس کے بارے میں ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ چیز آتی ہے کہ اس کا نام مٹیاری کیوں بنا کہاں پہ آتا ہے کہ سید جو تھے اس کی دو برانچز تھی ایک مٹیاری سید تھے ایک لٹیاری سید تھے تو اس کے نام سے کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی اور چیز ہے تو مطلب ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ ڈیسٹری آتی ہے تو آپ خود بھی کچھ دیکھ لیں جو آپ کو اچھا لگے صحیح لگے وہ آپ یاد کر لیں اس کے بعد م جو اپنے مٹیاری سڑھا دیکھر سہی مٹیاری سوپولد ہے ہیک بیانچ جیفرنٹ ، سے مٹیاری سفر ڈیفرنٹ سفر زیادر ہی مسرے کے مرد ہے اس کے پوچکو سوف Pak بول تھی حٹی سزد کے متن کو ہونڈ سpinٹی بہت ہو اس کے لئے مٹیاری کو سپس amb stops ہی مٹے ساری ہے باک بیانچز تھی آتا ہے اس کےاں ہنڈے دیز کی کچھ بھی لغائی دنسی سپر زیادہ Study اس کے بعد جیوگرافی پہ آئیں گے تو جیوگرافیکل میں آپ کو ایریا یاد کرنی ہے کہ کتنی ایریا ہے مٹی آئے گی اس میں کتنی تیل قید آتے ہیں اس کے علاہ پولٹیشنز مٹی آئے گی کون سے فیمس ہیں وہ تو میں شاہر کچھ بتا دیا ہے لیکن پھر بھی آپ بھی کچھ والی دیکھ لیں کچھ سرچ کر لیں لیکن میں آپ کو انگلز کبر کر رہا ہوں گے کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے علاہ پولٹیشنز مٹی آئے گی کون سے مٹی آئی ہوئی تو جھولے لالمندر ہے یہ مٹی آئی ماتا ہے جھولے لالمندر یہ بھی فیمس ہے آپ کو یاد کرنا ہے اس کے بعد گریڈ پوئٹس ہیں جسے شاہلاتیف برید ہے اس کے علاہ شک ایاز بیسند کا نیشنل پوئٹ ہے وہ بھی یہاں پہ برید ہے اس کے علاہ پہ برید ہے امیر عبداللو سینس آگی یہ پوئٹ تھا یہ بھی یہاں پہ برید ہے تو سینس بھی انشاءالاتیف آگیا آپ کا ٹھیک ہے سید وزیر علی شاہ آگیا سید سکی آشم شاہ آگیا ٹھیک ہے اس کے علاہ اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن یہ میں میجر نام اٹھا رہا ہوں اس کے بعد مین پروفیشن کیا ہے ایگر کلچر ہے اور جاب والے پیپولز بھی ہیں ٹھیک ہے تو جنرلی مطلب یہ چیزیں ہیں جو آپ کو مٹی آئی ڈسٹی کے باہر میں پتہ ہونے چاہیے باقی تو بیسے دیکھیں گے کہ یہ بڑا مطلب پروفائل ہو سکتا ہے لیکن میں نے میجر چیزوں کو ڈسکس کر دیا ہے جو مجھ سے انٹریو میں پوچھی گئی ہیں ٹھیک ہے تو مینٹ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو کانڈلی میرے چنل کو سبسکرائب لائک کر دیں تھانکیو اللہ حافظ